اور زیادہ لپڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے خود محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے نے سوال کیا مولا علی سے فرمایا پوری امت میں افضل فرمایا صدی کا دوسرے نمر فرمایا فاروق اعظم پھر عثمانِ غنی اور اتنی آجزی کے اپنا نام بھی نہ لیا اتنی منکسرد مزاجی مولا علی مشروع شاشر خدا کی ذرا توجہ کرنا اللہ اکبر اور پھر خود مولا علی نے فرمایا کیا فرمایا جب دیکھا کہ کچھ لوگ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں گڑھ بڑھ کر رہے ہیں اپنوں میں سے گڑھ بڑھ کر رہے ہیں جیسا کہ آج اپنوں میں سے گڑھ بڑھ کر رہے ہیں توجہ نہیں ہے یہ کیسے ہو کہ غفران سیالوی تقریر کر رہے ہو اور ٹینچ باٹا میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہو اور مذہب تفضیر بھی حال نہ کر یہ کہ میں ہو سکتا یہ تقیامت دی نشانی ہوئی پھر توجہ کرو توجہ کرو بھئی خود مولا علی سے فیصلہ لیجیے مولا علی پر فضیلت کچھ لوگ دیتے ہیں نا حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق عظم کو تو مولا علی سے فیصلہ لیجیے مولا علیہ فرمائیے سب سے افضل و آلہ کون آئیے المختلف والمختلف امام دار قطنی کی سنن دار قطنی میں یہ روایت موجود نہیں ہے اکثر جگہ سنن دار قطنی آپ کو لکھا ملے گا نا نا امام دار قطنی کی کتاب ہے المختلف والمختلف اس کے اندر کتاب السننہ امام ابن ابی آسم اس کے اندر کتاب السننہ امام اندھ بن حبل کے بیٹے امام عبداللہ اس کے اندر اور پھر میرے سیدی و مرشدی آقائی مولای امام آل سنت مجدد دین و ملت تشاہی محمد رضا رحمت اللہ جناب پہلے تو مطلع القمرین لکھین تفضیل شیخین پہ پھر جناب والا صرف اٹھائیسویں جلد میں غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق صرف افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا صدیق قبر کا اور اس میں بھی صرف امام آل بیعت کے اقوال لائے اور پھر ایک سو بیاسی صفات پہ مشتمل اٹھائیسویں جلد کے آخر میں جو کتاب لکھی اززلال والنقام امبارس و قتل اتقا اس کے آخر میں جا کے جناب والا صفت چھ سو چھ سو چھ ستر پہ حضرت اللہ مولا علی کا فرمان مولا علی خود فرماتے ہیں جو مجھ پر جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے وہ مفتری ہے جھوٹا ہے اس کو میں خود اپنے ہاتھ سے کوڑے لگاؤں گا تو گویا مسئلہ تفضیل میں جو تفضیلیت کا عقیدہ بہیم آنا رکھے کہ مولا علی کو فضیلت دے بقول مولا علی کو کہ اس نوپاو لما او دی کٹو تشریف سمجھ کوئی نہیں آئی اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے فتاور عزیز شریف کی بائیسویں جل سفہ چار سو تئیس کھلتے ہیں میں کپی کوئی نہیں رکھ لی یہ بیگج سمجھ کوئی نہیں آئی تو اڑے بڑے بڑے مناظر اپنے بستے چھو کپی کر دین تک سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں میں کیا پوری پنڈی تن نائی کو نہیں لگ دے جڑی تری مچھا بڑے سمجھ کوئی نہیں آئی مچھا سمالن نہیں ہونی ہے گل نہ کر دے مسلک دی ہیں توجہ کرو میں الحمدللہ فتاور عزیز شریف پڑھ رہا ہوں اور میرے دل پر لکھا ہوا ہے پڑھو فتاور عزیز شریف کی اٹھائیسویں جلد کا آخر اس پر میرے آلہ حضرت کیا لکھتے ہیں فرمایا وہ جھوٹ ہے وہ مفتری ہے میں اپنے ہاتھ سے اس کو کوڑے لگوں گا اور امام زابی کے بقول یہ صحیح حدیث ہے اور یہی آلہ حضرت نے لکھا ہے اب ذرا توجہ کرنا کہتے ہیں جی دیکھیں سعادات کے اترام کرنا چاہیے میں آخر تیرے کین نالتا سے نہیں کرنا اصلا سعادات سمجھ کے ویسے ہی کرنا کہا دیکھو نا جی تیئیسویں جلد ہے بائیسویں جلد ہے سوری بائیسویں جلد ہے صفہ چار سو تیئیس ہے اس پر آلہ حضرت کا فتوہ ہے کہ کوئی سنیو العقیدہ سید بھی اگر اس کے مذہب میں قلیل فرق آ جائے جیسا کہ تفضیل تو پھر بھی احترام سعادت قائم رہے گا کیونکہ یہ معاملہ حد کفر کو نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفضیلی سید ہو تو اس کا احترام واجب میں نے کہا تفضیلی ہو تو احترام قائم رہے گا کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ حد کفر کو نہیں پہنچا اگر محض تفضیلی ہو تفضیلی صرف وہ ہوتا ہے جو دل سے صدیق اکبر کی محبت بھی رکھے فاروق عاظم کی محبت بھی رکھے ہر ہر صحابی کا دل سے عدب بھی کرے صرف ایک جہت میں مولا علی کو فضیلت دے اس کو تفضیلی کہتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ حد کفر کو نہیں پہنچا اس کے لئے اس سے احترام احترام ضروری میں نے کہا کیوں؟ بس یہی آل حضرت نے لکھا کچھ اور نہیں لکھا کہا اور کیا لکھا؟ میں نے کہا چھٹی جلد میں لکھا صفح 626 پہ لکھا تفضیلی ہونا خوبی نہیں ہے اسی بائیسویں جل کے صفح دو ستین سو جنابی والا یہ چار سو تیئیس کی تم جو عبارت پڑھتے ہو کہ تفضیلی بھی ہو جائے مجھے بتاؤ آل حضرت نے یہ فرمایا نا اس کے مذہب میں قلیل فرق آ جائے تو یہ جو فرق آیا ہے سمجھ نہیں آئی ہے عقیدے میں جو فرق آیا یہ خوبی ہے یا خامی ہے بات سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو میں بڑا خاص نکتہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں یہ عقیدے میں مذہب میں قلیل فرق آ جائے یہ لفظ فرق کوئی فرق تو ڈالتا ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ کے عقیدے میں فرق آیا ہے کافر آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں آل حضرت بھی کہتے ہیں عقیدے میں فرق آیا ہے اے سنیو جنگو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جناب والا کہ آپ کی عقیدے میں فرق آیا ہے اس فرق کی اصلاح کیجئے اس فرق کو ختم کیجئے تاکہ تمہارے اور ہمارے دمان فرق ختم ہو اور ملک بیٹھیں ملک بیٹھیں ہم تفریق کو تو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں فرق تم نے ڈالا آل سنت میں ہم نے نہیں ڈالا آل حضرت بھی قلیل فرق آ جائے تو فرق تو آیا نا تو اس فرق کو ختم نہیں کیا جائے گا ہاتھ جوڑ کے عرض نہیں کیا جائے سید صاحب ہمارے حال پر رحم فرمائیے آپ کی عدیق کے عقیدے میں فرق آ گیا ہے اس گڑھ بڑھ کو ختم کریں سمجھ نہیں آئی ہے کیوں تفضیلی ہونا خوبی نہیں ہے خامی ہے بات سمجھ نہیں ہے آپ کو کیوں چھٹی جل فتاور رضی شریف چھے سو چھبیس میرے آل حضرت سے پوچھا گیا ایک امام تفضیلی ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے جنہوں نے پڑھی ہے ان کا کیا حکم ہے فرمایا تفضیلی بدعاتی اور بد مذہب ہے چھٹی جل سمجھے سو چھبی تفضیلی بدعاتی ہے بد مذہب ہے اور اس کی امامت حرام ہے جس نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی وہ واجب العیادہ ہیں اس نماز کا اللہ اٹھانا ضروری ہے اور ذرا اگلی جلد ساتویں جلد کا صفحہ چورہتر پڑھ لیجئے آل حضرت سے پوچھا گیا کہ تفضیلی ایک تفضیلی ہے مقتدی ہے اور گڑھ بڑھ کرتا ہے مسجد میں آل حضرت فرمائے اگر تفضیلی مسجد میں تفضیلیت کو پھیلائے تو اس کو مسجد سے روکنا واجب ہے سبان اللہ تو اس علمات اچھی سبان اللہ چاہتو سبان اللہ گھر سمجھ کوئی نہیں آئی یہ میں آل حضرت کو پڑھ رہا ہوں جو اتنے بڑے محبی آل بیعتیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے این نور تیرا جو اتنے بڑے محبی آل بیعت ہیں کہ عید کے دن ممبر سے اترتے ہیں فرمایا کوئی مجھے عید نہ ملے پہلے سید ملے جو اتنا بڑے محبی آل بیعت ہیں کہ پالکی میں بیٹھے ہیں سید اٹھائے فرمایا نیچے رکھو تم میں سید کون ہے اے سید اب اسی پالکی میں بیٹھے ہیں یہ محبی آل بیعت ہیں تفضیلی ہونا خوبی نہیں خامی ہیں سمجھائیے ہیں ہاں لیکن معاملہ چونکہ حد دے کفر کو نہیں پہنچا تو اعترام رہے گا مگر غلطی کو غلطی کہا جائے گا جو فرق آیا اس فرق کو بیان کیا جائے گا اس کو فرق کو ختم کرنے کے لیے عرض کی جائے گی اصلا کیڑا کو لٹھ چاہ لیے اصلا کیڑا کو تو انہوں بندوق کو مار دیتی ہے اصلا کیڑا کو جنابے والا ڈنڈا چاہ لیا اصلا بھی ترلہ پہ کر دیا فرق نہ پاؤ سمجھے یہ کوئی نہیں آئی جی ہاں تفضیلی اور تفسیقی فرمائنن مسید دنڈنان دتا کرو تفضیلی کون اور تفسیقی اچھا تفضیلی کون ہوتا ہے جو مولا علی کو فضیلہ دے شیخ خیل تفسیقی کون ہوتا ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی دیگر صحابہ کی ذکر خیر کرے ذکر خیر کرے مگر حضرت امیر معاویہ کی بات ہے ابو سفیان پاک کی بات ہے حضرت ابو موسیٰ اشری کی بات ہے حضرت وحشی کی بات ہے عمر بن آس کی بات ہے مغیرہ بن شعبہ کی بات ہے طبیعت میں گڑ پیدا پیدا آلہ احمد ہے وہ تفسیقی ہے دونوں بد مذہب ہیں اور رافضی کون ہیں یہ کہتے ہیں رافضی شرف وہ ہے جی رافضی شرف وہ ہے جی جو حضرت ابو بکر پاک حضرت عمر پاک کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کی خلافت کے انکار کرتے ہیں میں نے کہا نہیں جی آپ میرے پاس ہو میں تمہیں فتح و رضویہ شریف میں دکھاتا ہوں آلہ حضرت نے لکھا جو حضرت امیر معاویہ پہ تانہ ذنی کرے وہ بھی رافضی ہے سمجھ کوئی نہیں آئی اور صدر و شریعہ بدر و طریقہ کی جنابے والا عقائد یار بات طویل ہو گئی یار تو سارا کام دوجہ پاس ہے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کیا عرض کر رہا تھا بھئی اسلام کو پاور دی کس نے سیدنا حاروقِ آزم اسلام کو پاور دی اسلام کو طاقت دی اور خدا کی قسم پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیا عدل و انصاف سے بھر دیا میں آج ہی مغر کے بعد اتفاق سے ایک حوالہ میں جب میں الحمدللہ میری جتنے خطابات ہیں میں انشاءاللہ کوشش کر رہوں مقالاتِ غفران کی عنوان سے تقریباً تین جلدیں بن رہی ہیں مقالاتِ غفران کی عنوان سے اس کو مارکریٹ میں لاؤں تقریباً تین جلدیں بن رہی ہیں میری ایک ایک تقریر لفظ بلفظ میرے پاس لکھی ہوئی ہے اتنا جنابِ والا سودہ میرے کو لپے آ تو ساں آؤ تو ساں خود احران ویسے کافی ہیں گیڑنے تو ساں ریجسٹر گنوں میرے جنہیں میرے ہاتھ دیا اپنی لکھائی ہے توجہ کرنا تو میں عرض کر رہا تھا تائیں ہی تو ٹیم دی سمجھ کوئی نہیں لگ دی پھئی تو میں عرض کر عجت تک 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 میں تقریب شروع کوئی نہیں کی تھی میں عجت تک 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 آپ شہیدِ عاظم دی بات کرنی ہیں اور اٹھے کہا کے کرنی ہیں تو بڑے عاظم طریقے نال کرنی ہیں ہاں ہاں ٹھو چھو رو ہاں تو سارے اٹھ کے لگے ہو جو میں پرواہ کوئی نہیں میں اپنی مرضی نال بیٹھا اپنی مرضی نال اٹھنا سارے تقدیم سارے تقدیم سارے رسالت سارے تحقیق سارے حقیق بھرکیف آپ کو بھی جا علی آپ کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام ہے اتنی دیر ہو گئی آپ بیٹھیں موسیقی موسیقی